رب جعلنی مقیم السلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب میرا کریم اللہ تجا واسطہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ محمد و محمد کی پاک آل کا تیر ذات کریم ہے تو کرم فرما تیر ذات رحیم ہے تو رحم فرما آئی اللہ بانیان کے رزق و مال میں وسط فرما جتنے مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات تشریف فرما ہیں ان کے جو دلی نیک مقاصد ہیں وہ پورے فرما آئی اللہ اس ذکر کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ اتا فرما آئی اللہ جو بیمار ہیں ذکر کا صدقہ انہیں شفائے کامل آجلہ اتا فرما میرا کریم اللہ آل محمد کی عزمت کے صدقے میں بانیان کے جو بھی پریشانی ہیں ذکر کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو ترگزر فرما جو آمین کہہ رہے میرے اللہ ان کے مرہومین کی مغفرت فرما آئی اللہ محمد و آل محمد کی عزمت کے صدقے ہم سب کو مبدت آل محمد نصیب فرما ہم سب کو ملا یقی علی علیہ السلام برقائم اردائم فرما اللہ کن لے ولی جکل حجت ابن الحسن سلواتکا علیکی وعلا آبائی فی حاضی سعات وفی کل سع ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلینوں وعینہ حتی تسکنہو ارزکتا وعنواتو متعاہو فی حتبیلا یا رب محمد وعالی محمد بابا زیب لند صلوات اللہ وسلم محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد صلوات اللہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی الطیبین الطاہرین الور المیامین المعصومین من یومنا حذا الہ یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المدین وہو استقل قائدین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتا غیر علی سلام دینا فلن یقبل منہو وہو فی الآخرت من الخاسرین ان اللہ وملائکتہو یسلونا على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواسے بلند نعرہ تکبیر اللہ کا نام بہت بلند ہے انچے باواسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھوں کو کھول گے نعرہ اے حیدری پھر بھی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت درود پر محمد و علی محمد علیہ السلام اللہ اور علی محمد آپ اب سب کو سلامت رکھیں جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں اس ذکر کا صدقہ مولا آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے زیادہ ٹائم میں نے پڑھنا نہیں چالیس من تالیس منٹ میں آپ کے سامنے ہوں اور اس جگہ پر اس مقام پر میرا پہلا چانس ہے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ ہم ممبر کے لوگ ہیں کچھ نہیں جانتے تو وہ چاند نے میرا نام کاری عبدالخالق سے دیکھی ہے عریب رادری سے میرا تعلق ہے کچھ عرصہ سے میں نے فرقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد کو قبول کیا یہ آیا ہے جب سے دروازہ اہل بیت پہ آیا ہوں لا تعداد تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار لوگوں کو علی و علی جلہ پڑھا چکا ہوں میں صرف ذکر نہیں کرتا ذکر کے ساتھ عوام کو فکر دے کر جاتا ہوں تاکہ گھر میں جا کر بندے مجبور ہو جائیں علی و علی جلہ پڑھنے پر کیونکہ ابھی بھی بہترین انداز میں مجھ سے پہلے پڑھنے والے خطاب فرما رہے تھے اور میرے بات پڑھنے والے بھی مولا کے بہترین مداخہ ہیں میں نے کہا ہے کہ میں نے فرقہ دیو مند چھوڑا ہے مذہبِ آلِ محمد کو قبول کیا ہے کیونکہ کائنات میں فرقے تیہتر ہیں مذہب ایک ہے توجہ نہیں فرما رہا ہے تو بانیان نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں شیعہ بھی موجود ہیں سنی بھی موجود ہیں ایسی بات کیجئے گا کہ دونوں راضی ہو جائیں ربِ قعبہ کے قسم پورے ملک میں بلکہ باہر بھی میں جہاں بھی مولا کا ذکر کر رہا ہوں خوشنودیے انسان کے لیے نہیں خوشنودیے آلِ محمد کے لیے بات کر رہا ہوں میں کسی کو راضی یا کسی کو نراز کرنے کے لیے نہیں آیا میں حقیقتِ محمد و آلِ محمد بیان کرنے آیا ہوں میں کسی کو لڑانے نہیں آیا اگر اہلِ بیعت کا نام کسی کو لڑانا لگتا ہے تو وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو میں کسی کی انسالٹ کسی کی توہین کرنے نہیں آیا میں محمد و آلِ محمد کا ذکر کرنے آیا ہوں تو فرقے تیہتر ہیں مذہب تیہتر نہیں ہے میں الحمدللہ میں خطیب صرف خطیب یہ نہیں ہے جناکہ پہنی ہوئی میں ختیم ہوں مالکوں کا کرم ہے میں عالم ہوں میں درس خارج پڑھ کے آیا ہوں میرے ساتھ کوئی ملہ مناظرہ کرتا نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ چیزیں بتا رہا ہوں اگر کسی نے مناظرہ کا چیلنج کیا جو چیزیں نہیں بتائی وہ بھی بتا دوں گا میرے پڑھنے سے انتشار بیدا نہیں ہوتا قتل ایک گھر کو برواد کرتا انتشار پورے ملک کو لپیٹ میں لیتا ہے میں انتشاری تقریر کرتا نہیں ہوں میری تقریر سننے کے لیے اہل حدیث بھی آتے ہیں دیوبندی بھی آتے ہیں کہ یہ کہتا کیا ہے اس نے جو مفرقہ دیوبند چھوڑا ہے کیوں چھوڑا ہے کیا کوئی نمازوں کی وجہ سے روزے کی وجہ سے تبلیغ کی وجہ سے حج کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے رب کعبہ قسم نہیں عبادتیں ادھر ہیں ادھر بھی ہیں وہاں بھی نمازیں پانچ ہیں یہاں بھی نمازیں پانچ ہیں وہاں بھی رمضان کے روزے تیسے ہیں یہاں بھی تیسے ہیں بس نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے کوئی باندھ کے پڑھتا ہے کوئی رفیدن کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی سبانک اللہ پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا تو تحشت میں تین گوائیں دیتا ہے کوئی نہیں دیتا وہ ایک الہتہ سبجیکٹ ہے الہتہ مراحل ہے اصل میں نے ان کو چھوڑا کیوں ہوں ادھر آیا کیوں ہوں خدا کی عزت کی قسم ادھر علی نہیں ادھر علی ہے سبحانہ سلامت رہے ہیں حدری آئے ہیں کیا بات ہے آپ کی میں نے فرقہ چھوڑا ہے مذہب نہیں چھوڑا فرقے تیہتر ہیں مذہب تیہتر نہیں کوئی بندہ کسی کتاب ہے یہاں کتبِ عربہ ہے شیعہ میں سنیوں میں سیاسی طاوان چھے ہیں یہاں چار کتابیں ہیں یہ دس کتابوں میں مجھے کوئی ایک حدیث پڑھ کے آئندہ سال تک سنائے میں مذہب تیری چھوڑوں گا بلکہ ممبر پہ نہیں آؤں گا سنائے کہ یہ کہیں ہے کہ اللہ کے نبیر فرمائے تیہتر مذہب ہے ایک مذہب جنت میں جائے گا بہتد جنائی تیہتر فرقہ ہے مذہب ایک ہے جو اس مذہب کے ساتھ فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا ستفترق امتی میرے نبیر نے فرمائے میری امت کے تیہتر فرقے بن جائیں گے بہتد جہنمی نمازی ہونے کے باوجود جہنمی اللہ اکبر روزہ رکھنے کے باوجود جہنمی حج کرنے کے باوجود جہنمی قاری قرآن ہونے کے باوجود جہنمی اپنے آپ کو ولی کہلوانے کے باوجود جہنمی ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ جس سے پوچھو گئے وہی ہم ہیں بریلوی سے پوچھو گئے وہی تو ہم ہیں دیوبندی سے پوچھو گئے وہی تو ہم ہیں شیعہ سے پوچھو گئے یہی تو ہم ہیں اب کیسے پتہ دلے وہ ہم کون ہے دیکھو میں باتیں حقیقت کی کرتا ہوں جوشیلی تقریر کرنا مجھے بہت آتا ہے میں عوام کو دس دس منٹ کھڑا کر دیتا ہوں کر میں خطابت پہ آ جانتا ہوں یا خطابت نہیں کرنی حقیقتیں سمجھانی ہے تاکہ کوئی بندہ ادھر آ جائے لڑانے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میرے لب و لہجے میں بھی فرق نہیں میرے مقارے جلو حروب میں بھی فرق نہیں ہوگا قرآن پڑھوں یا حدیث پڑھوں کیونکہ میں دورہ حدیث کر کے ہوں قرآن کا حافظ ہوں قرآن کا قاری ہوں سب آتا عشر اللہ اللہ یخترہ من اختبر میں نے سات قریتیں پڑھئی ہیں پڑھائی ہیں قوانین قرآن پڑھتا بھی رہا ہوں چار سال پڑھاتا بھی رہا ہوں حدیث ہے تیہتر فرقہ بنے گا کیا جترے فرقے ہیں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے جب بہتر جہنم میں جائیں گے ان میں جو نیک لوگوں میں وہ جنت میں جائیں گے جو تیہتر جنت میں جائیں گے اس میں گنہگار لوگ جو ہیں بدکردار لوگ جو ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے خدا کی قسم ایسے عقیدے پر لانت ہے ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے نبی نے فرمایا بہتر جہنمی نیک بھی جہنم ہائے 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 نہیں نہیں میں جملہ نہیں سمجھا سکتا میرے علم کی کمی ہے آپ تو عالم لوگ بیٹھے ہیں سارے بہتر میں نیک بھی جہنمی عبادت گزار بھی جہنمی ہاجی بھی جہنمی نمازی بھی جہنمی غازی بھی جہنمی تیہتر میں تیہتر ماں فرقے میں نیک بھی جہنم گنہگار بھی جہنم توجہ نہیں فرمایا وہ سارے جنتی کو نبی نے فرمایا ایک جنتی ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ گناہ کار جہنمی بھی ہے فرمایا ایک جنتی ہے سب جنتی بہتر جہنمی سب جہنمی ہماری وجہ سے نہیں ہمارے آمالوں کی وجہ سے نہیں تہتر کے آمالوں کی جو تہترمہ ہے وہ اپنے آمالوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بہتر ہمارے آمال یا گناہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے وہ چاہیں گے رہبر کی وجہ سے میرا جملہ اب سمجھ میں آیا ہے رہبر جس طرح کا تیرا مو کیا ہے یا میرا مو کیا ہے کہ ہم عمال کے لے کر جنت میں چلے جائیں گے ایک بندے نے کہا نا کہ عدل کرے تو تھر تھر کم بے نوچیاں شانہ والے ہو فضل کریں تو بھائے میں جے بخشے جامل مو کالے ہو مو والے تا مو ہے تیرا میرا مو نہیں جیندے مو دی وجہ تو ساڑی بخشے چونی وہ ہور نہیں اسی ہور ہیں قائد کو دیکھ کر اللہ تعالی جنت جہنم کا وہ فیصلہ کرے گا قیادت کیسی ہے جسے رہبر کو مان رہے ہیں وہ رہبر کیسا ہے کہیں رہبر تو لانتی نہیں اوئے ہوئے 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 میں تو وہ یزید زندہ بات کے نعرے سون کر پریشان ہو گیا ان کا کیا ہوگا رہبر کو دیکھ کر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جنت جہنم کا رہبر جس کا جیسا اس کی عوام ویسی اس رہبر کے بیچے اس کے عمال سارے حبت ہو جائیں گے خدا کی قسم دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے نا سامنے کون ہے فیرون ہے ہے فیرون نہیں ہے لڑائی ہو گئی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے منگو لڑائی ہو گئی اب کیونکہ فیرون کے پاس فوج تھی موسیٰ کے پاس اتنی فوج نہیں تھی اب موسیٰ آگے اس کے ماننے والے بارے قبیلے بھی پیچھے اب پیچھے فیرون کی فوج ہے آگے دریہ آگیا اللہ نے بچانا ہے موسیٰ کو اس کا رہبر ہے وہ اللہ کی طرف سے رہبر ہے جب موسیٰ پار ہو گیا میں نے کہا میرے اللہ تیرہ مقصدہ موسیٰ کو بچانا موسیٰ تو بچ گیا ہے اس کے باقی بیچے ماننے والے ان کو دوکار کر انہوں نے کونسی نماز پر کونسی عمل کی ہیں یہ تو ابھی ابھی آئے ہیں آواز قدرت بکواس نہ کر میں ان کے عمال دیکھوں یا میں رہبر کو دیکھوں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ میری مجلس ہو گئی ہے میرے داد مل گئی ہے یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں تو اللہ نے کہا بکواس نہ کر عبدالخالق ناینہ اشیاء ہو کر پھر بھی بکواس کرتا ہے میں ان کے عمال دیکھوں یا رہبر کو دیکھوں جس یہ رہبر کو مان رہے ہیں وہ تو پاک ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب موسیٰ بھی گیا بارہ قبیلے بھی پار موسیٰ کی وجہ سے بارہ قبیلے بھی پار پیچھے آگیا فیرون وہ بھی دریاء میں قبیلے بھی اس کے ماننے والے بھی دریاء میں اب یہ فیرون تھا وہ گھرک ہو گیا فیرون گھرک ہو گیا میں نے کہا میرے اللہ تیرا مقصد ہے فیرون کو مارنا تیرے رہبر کا دشمن تو یہ تھا اب ان کو تو چھوڑ دے ان کا تو قصور نہیں ہے انہوں نے مانا کسی ہے اللہ اکبر انہوں نے مانا کسی ہے اس کی وجہ سے یہ بھی غرک ہو جائیں گے ان کے عمال نہیں دیکھ رہے میں نے تو رہبر کو دیکھنا ہے اب موسیٰ ایک ہے موسیٰ رہبر ایک ہے قبیلے بارہ ہیں رہبر توجہ کرے کھڑے ہو کر داد دیں داد کا میں نے جملہ بڑا ہے خدا کی قصب رہبر ایک ہے قبیلے بارہ ہیں ایک کی رہبر بارہ کو پار لے گیا میں کہتا ہوں شیعہ قوم کی طریقے تمہارے رہ پر بارہ ہے کبیلہ ایک ہے اہلی حق ہاتھ کھول بھی دیگا خدا کی قسم کوئی بیماری نہیں ہوگی فالے دے تو ختم دیل کاٹے گا اہلی حق اہلی حق نعرہ حادری سبحان اللہ مجرس تو ہو گئی یا اہلی یا اہلی یا اہلی سبحان اللہ یہ حقیقت ہے اچھا یہ جو یا اہلی کہہ رہے ہیں یا اہلی یا اہلی کا کوئی سواب بھی ہے جب میں ہی در آیا تو میں نے سنا سارے شیعہ کے پرانے شیعہ بیٹھے میں تو آپ کا غلام ہوں میں تو ابھی نیا نیا جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے میں تو اس مذہب میں آیا ہوں لیکن دیر آیا ہوں درست آیا ہوں آئے 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 اللہ اکبر تو بھائی یا اہلی کہنے کا میں جب ہی در آئی بجھے زاکروں سے میں نے پوچھا علماء سے میں نے پوچھا زاکر بھی پڑے لکھے ہوتے ہیں سارے زاکر جاہل نہیں ہوتے پڑے لکھے ہوتے ہیں مولوی جو آتا ہے وہ کہتا ہے زاکر جو انپڑ ہوں دے نے پہ انپڑے در کی کہنا نامے مارفت محمد و آل محمد جسی ہے وہ کائنات کا بڑا عالم ہے جتنا بڑا عالم ہو مارفت نہیں ہے تو وہ کائنات کا بڑا جاہل ہے تو گزارش کر رہا ہوں میں نے کہا بھی کوئی سواب بھی ہوتا ہے یا اہلی کہنے کا انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کیا کہنے کہا ایک مرتبہ یا اہلی کہنے سے ختمِ قرآن کا سواب ہوتا ہے میں تحقیقی آدمی تھا میں نے تحقیق شروع کر دی مجھے کہیں حدیث ملی نہیں نہ شیعہ کتب میں نہ سنی کتب میں یہ حدیث مجھے نہیں ملی جب نہیں ملی تو میں کسی کو بتاتا ہی نہیں کیونکہ جوڑ بولنے کی عادت نہیں ہے جب جوٹو کو چھوڑا ہے تو جوڑ بھی چھوڑ دیا اللہ اکبر سلامت رہیں تو بھائی گزار اس کے لئے میں نے کیوں جوڑ بولنے کیوں جوڑ بولنے میں نے بڑی بڑی کتابیں دیکھی مجھے یہ حدیث نہیں ملی کہ ایک مرتبہ یا اہلی کہنے سے ختمِ قرآن کا جب ایسا ہوتا نہیں تو حدیث کہاں سے آئے میں نے بڑی حدیث ایک کتاب مجھے ملی بہار و لنوار کتاب کا نام ہے جلدہ نمبر 38 ہے ہاتھ کی لکھی ہوئی کلم کی لکھی ہوئی میرے مولا کی وہ کتاب ہے اس میں مجھے ایک حدیث بھی لی مولا ممبر پہ بیٹھے ہیں مدینے میں لاکھوں کی تعداد مجمع ہیں ایک ماننے والے نے بوچھا یابنا رسول اللہ آئے اولادِ رسول تیرے دادِ علی کا نام لینے کا کوئی ثواب بھی ہے ہائے میرے اللہ یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا مولا کی بات کر رہا مولا کی بات نہیں کر رہا میں مولا کی بات کرنے جارہا ہوں مولا نے کہا کیا پوچھا تُو نے کہا اے اولادِ رسول تیرے دادِ علی کا نام لینے کا کوئی ثواب بھی ہے میں وہی عربی کے لفظ پڑھنے جارہا ہوں جنہیں موری مولا کی زبان سے نازل ہوئے میرا دل خدا کی قسم خوشی سے اچھل رہا ہے کہ باہر نکل کر میں ان کو واہ واہ کروں کی حدیث ہے کیسی مولا فرماتے ہیں من کا لا یا علی مرتن واحدہ کوئی بندہ مذہب کی بات ہی نہیں ہے شیعہ سننی بھائیو خدا کی قسم میرے مولا نے یہ نہیں کہا شیعہ کہے سننی کہے واپی کہے دیوبندی کہے یہ کہے نہ 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 مولا نے فرمائے من کا لا یا علی مرتن واحدہ کوئی بندہ بھی توجہ کرنی ہے بابا جی میں کہتا ہوں مولا نے فرمائے کوئی بندہ بھی میرے دادِ علی کا نام خلو سے نیت سے لے مرتن واحدہ ایک مرتبہ کبھی آپ نے کسی سے پوچھے خلو سے نیت کیا ہوتی ہے ہائے میرے اللہ مولا نے یہ شرط رکھی خلو سے نیت خلو سے نیت آپ کو یہاں پر تنی چلے گا مجیدری عربی بھی بتا ہوں ایک میں نے حدیث آپ کو سناؤ آپ مولا علیہ السلام کے روزے پہ جائیں مولا جو گئے ہیں جو نہیں گئے مولا ان کو پھر لے جائیں مولا کے مین گیٹ پہ حدیث لکھیا مولا فرماتے ہیں ہماری محبت کی وجہ سے ہماری محبت کی وجہ سے تمہیں جنت نہیں ملے گی ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت ملے گی ہائے 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 بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت ملے گی یہ نہیں علی بھی ٹھیک ہے فلاں بھی ٹھیک ہے انہوں بھی مننا تھے انہوں بھی مننا ہے دل ایک ہے علی ہے تو دشمن کو نکالنا پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر دشمن کی بیزاری کی وجہ سے مقصد کیا ہے کہ تم اہلِ بیعت کے دشمن پر لانت کرو پھر ایک مرتبہ کو یا علی مرہ تنواہدہ اب سمجھ آگئی ہے مولانا فرمائے من کالا یا علی مرہ تنواہدہ کوئی بندہ بھی کوئی مذہب کی فرقے کی قید نہیں ہے کوئی بندہ بھی میرے دادِ علی کا نام خلوص نیت سے ایک مرتبہ لے یعنی کہ ہمارے دشمن کو دل سے نکال کر پھر میرے دادِ علی کا نام لے فَسَوَابَهُ كَسَوَابِ اس کا ثواب کتنا ہے مولانا فرمائے دے ستہ اشرہ الفا کرتہ للقرآن میں جعفر صادق میں جعفر صادق یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے بسم اللہ کی باسے لے کر ونناس کی سین تک میں جعفر صادق سولہ ہزار مرتبہ قرآن پڑھوں کھڑے ہو جائیں گے جب میں جمعہ کہوں گا میں جعفر صادق یہ قرآن بسم اللہ کی باسے لے کر ونناس کی سین تک پورا قرآن سولہ ہزار سولہ مرتبہ نہیں سولہ سو مرتبہ نہیں سولہ ہزار مرتبہ ختم کروں اس کے ثواب کو کٹھا کیا جائے اَنَلَّبِيْ أَخْتَمِهُ اس کا ثواب اس مومن کے نامیں عمال میں چلا جاتا ہے اوئے ہوئے 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 نعرہِ حیدری اچھا بسم اللہ لوگ قرآن رہے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک جیت کیا ایک ہار گیا کون جیتا یزید جیت کیا حسین ہار گیا ایسے عقیدے پہ تو لانت ہونی چاہیے نا یہ تو دیکھو یہ تو تفریقہ بازی کی بات نہیں ہے نا تو آپ امار سے پتہ ہیں جو جیت جاتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے جو جو ہار جاتا ہے وہ نکالتا ہے آپ کے الیکشن ہوتے ہیں میں نے ایم پی اے کے کانسلر کے یہ ناظرین جو جیت جاتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ مو چھپاتا ہے ہاں ہاں جو جیت جاتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے خوشی کا جو ہار جاتا ہے وہ چھپتا ہے گھر میں نہ چھپ سکے کوئی اور بھی مومن آ جائے تو جنگلوں کا رخ کر لیتا ہے اگر جنگل میں بھی جگہ نہ ملے تو دست محرم کو کبرستان میں چھپ جاتے ہیں یہ تو نہیں 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 یہ چھپنے کا تو بہترین مقام مل گیا ہے دارہِ حیدری سلوات پڑھئے گا آلِ محمد کی ذات پہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد تو گزارش کر رہا ہوں میں ادھر ادھر نہ جاؤں آپ کو کچھ حقیقتیں محمد و آلِ محمد سنو دیکھو چتنی کائنات ہے یہ وقت جو ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کر قیامت تک جب وقت گزر جائے وقت واپس نہیں آتا ایسے ہیں نہیں نماز کا ٹائم ختم ہو جائے کبھی ٹائم واپس نہیں ہوا نماز قضا پڑھنی ہے چاہے آدم ہو چاہے خاتم ہو ایسے ہیں نہیں وقت گزر جانے کے بعد شریعت کا مسئلہ ہے کہ نماز قضا پڑھو کوئی ایسی ہستی ہے جسے اللہ قضا پڑھنے نہیں دیتا وہ سورج کو واپس پر اللہ پلٹا کر کہتا ہے نماز تو آدھا پڑھنی ہے میں وقت کا محتاج نہیں وقت میرا محتاج ہے ہوئے 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 اللہ اکبر یا علی یا علی یا علی مولا آپ کو خوش رکھیں سلامت رہیں تو میں نے حدیث سنا دی تاکہ جو یا علی کہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یا علی کہنے کا سواب کتنا ہے اب میں قرآن کی جو آیت کیونکہ کافی پڑھنے والے ہیں تو میں اس کو لمبہ نہ کر جاؤں مختصر کروں اللہ قرآن میں سورت آل عمران میں فرما رہا ہے جا کر قرآن گھر میں اٹھا لی جیگا ترجمہ بھی وہی کروں گا جو 73 فرقے کا متفقہ لے ترجمہ ہے کہ میں شیعہ کتب کی بات کرتا رہی مجھے شیعہ کتب آتی نہیں ہے میں تو ادھر کی بات کرتا ہوں جدر سے آیا ہاں ان کی بات میں کرنے جا رہا ہوں اور بات بھی متفقہ لے جتنے آپ بیٹھے ایمان سے بتائیں سب کیوں آئے ہیں مجلس حسین پہ آئے ہیں ایسے لیے کہ سواب ہوگا جنت ملے گی کیونکہ اور کام ہے بانی آنے مجلس کیوں کر رہی ہے جنت کی خاطر رہا کہ سواب ہوگا جنت ملے گی میں کیوں آیا ہوں دیکھو یہ نیاز لینا دینا یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے کہ مولی صاحب کو یا زاکر صاحب کو نیاز دیں گے مولا راضی ہوں گے تو جنت ملے گی ہم نے کہا ہم ذکر کریں گے مولا کی نیاز بچوں کو کھلیں گے تو جنت ملے گی یہ سب کام ہے جنت کی خاطر جنت کسی کی جاگیر کا نام نہیں ہمارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے جنت جن کی ہے وہ سب کو پتا ہے صرف یہ کی شیعوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے جنت جن کی ہے اور ملک اور ہے وہ ملک پاکستان نہیں ہے آپ سعودی عرم میں جاتے ہیں ملک اور ہے نہیں ہے وہاں جتنا بھی بڑا بندہ جائے وزیر جائے مشیر جائے چھوٹا بڑا جائے اسے پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہیں ہے پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں جواز آپ کے پاسپورٹ بھی لکھا ہے رقم الجواز کہ نہیں لکھا ہوا لکھا ہوا ہے جواز کہتے ہیں عربی میں پاسپورٹ کو اب جو بھی جائے آپ کے علاقے کا پتا ہے میرے علاقے میں جو لوگ دیوبندی لوگ ہیں کیونکہ میرے علاقے میں بریلوی بھی کوئی نہیں ہے شیعہ تو خجار اب بریلوی بھی کوئی نہیں سب دیوبندی ہیں سوری دیوبندی میرا پورا خاندان عرائی برادری میں ایک بھی شیعہ نہیں سوائے میرے گھر کے وہ بھی سرے میرا بچے میری بیوی میری بیٹیاں میں باس میرے اباؤداد رشتدار ماں بین بیٹے بھائی بھائی یہ سب دیو بندی ہیں بیوی وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے لوگ سارے شیعہ ہو رہے ہیں وہ شیعہ نہیں ہوتے کیونکہ میرے ساتھ وہ کلام نہیں کرتے وہ بولیں تو تب ہی تو شیعہ ہوں وہ میرے ساتھ بولتے ہی نہیں ہیں تو بھائی پوری کائنات کو نبی نے شیعہ کیا چچا نہ ہوا ابو لاہب ابو جاہب وہ نہ ہوئے کیونکہ وہ کلام نہیں کرتے تھے اس طرح کا تو یہی بات میں کہنے جا رہا ہوں تو بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں صاحب جتنے مجلس پہ آئے ہیں یہ سارے جنت کی خاطر آئے ہیں وہ ہماری علاقے میں جو حج بھی جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں وہ پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ قرآن باق بھی لے جاتے ہیں قرآن باق بڑا نہیں چھوٹی حمیل شریح موبائل سے چھوٹا حصہ ہوتی ہے چھوٹا سا قرآن جے میں رکھا کہ قرآن نا آیت نا آیت تو اسے دیکھا آیت کو پڑھا پھر جے میں ڈال دیا یہ بھی ساتھ لے جاتی ہیں جب جدہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہاں افیسر بیٹھا ہوتا ہے سعودی عرب کا جس ملک میں آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھی جواز پاسپورٹ کہاں ہے پاسپورٹ وہ بندہ سمجھتے ہیں جواز سے مراد یہ کہتا ہے جس میں چیز نہ چیز لکھا ہے وہ کیاں ہے وہ قرآن نکالتا ہے کہتے ہیں یہ لے وہ ٹیبل پر رکھتی جو دیں یہ جواز تو نہیں یہ تو قرآن ہے یہ جواز نہیں ہے یہ تو قرآن ہے میں نے کہا کیا سعودی عرب میں آنے کے لیے قرآن کافی نہیں نہیں آپ کہیں چلے گے میں چھوڑ گیا ہوں ہم اندر کیا سعودی عرب میں آنے کے لیے قرآن کافی کہتا ہے نہیں جواز چاہیے قرآن کافی نہیں میں نے کہا عقل کا اندہ بھر تیرے عقل میں خباست ہے جب سعودی عرب میں آنے کے لیے قرآن کافی نہیں تو پھر جنت میں قرآن کافی کیسے ہو جائے گا اوئی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہائیداری پاسپورٹ ساتھ والا بندہ پڑھا لکھا جیسے آپ پڑھے لکھے کھڑا ہوتے ہوگا کہتا بابا جی یہ آپ سے جواز سے مرد پاسپورٹ مانگ رہے ہیں کہتا چھچا پاسپورٹ وہ پتوئی ویسکٹ جیکڑ میں ہاتھ ڈالتا ہے جیب میں اور یہ پاسپورٹ چار پاسپورٹ نکالتا ہے تین چار ورک اُلٹا ہے کہا جی پاسپورٹ تو ہے جواز ویزا کہا ہے ویزا پندر پہ جو ویزا کیا کہتا ہے یہ جو ملک ہے نا ان کا ایک نومیندہ تمہارے پاکستان میں رہتا ہے اس کی مہار بھی چاہیے دسخط بھی چاہیے وہ ہے تو ٹھیک ورنہ لے جاؤ اب آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے یہ پاسپورٹ ہے یعنی کہ غیر ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے یہ بھی شریعت ہے تو جنت میں جانے کے لیے بھی تو پاسپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے جاؤ جتنے کائنات کے علم ہیں آڈو ویڈیو کا سامنے میں کوئی ڈرینگ روم میں بیٹھ کر گھڑے میں مو رکھ کر نہیں بات کر رہا میں آڈو ویڈیو کے موجودگی میں سبی کر میں بات کر رہا ہوں چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء کو ان کے سر پر قرآن رکھ کہ جنت میں جو جانا ہے جنت کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے میں نے بڑی بڑی کتابیں ڈھونڈ ماری پڑھ ماری مجھے وہ جنت والا پاسپورٹ نہ ملا میں نے ایک دیرے کتاب اٹھائی بڑی محتبر کتاب میرے بھائی اہل سنت کی کتاب میں نے دیکھا جنت کا پاسپورٹ لکھا ہوا تھا میرے نبی کا فرمان تھا میں نے وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں نبی نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ جو وہ یہ ہے کہ حب و علی جواز علی کی محبت کا پاسپورٹ جنت کا جواز ہے اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ اکھیا جا کے فرشتیانوں میرا جنت بچ پلاک ہے اچھا جی اللہ اکھیا جا کے فرشتیانوں میرا جنت بچ پلاک ہے میرا جنت بچ پلاک ہے میرا لابرہ بزار کے ہر میں لے سکتا آپ کو امان کو واہ بھائی بھائی ہائی دری اے ٹوکن کی ہوندہ ہے اے بھی میں آداز دینا ہے بھائی اے گا لینے میں قرآن دیکھتی ہے اوہ شہریت کار چھڑی ہے تو میں قرآن پڑھ کے کرنا لگنا اچھا پاسپورٹ ہاں جی یہی پاسپورٹ کی بات کرنے جاروں تو نبی نے فرمایا بخاری شریف کی بھی حدیث ہے حب و علی جواز علی الجنہ جنت کا جو پاسپورٹ ہے وہ علی کی محبت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو جب حضرت ابوبکر خلیفت المسلمین بنے تو وہاں بھی تو بیت ہو رہی تھی سارے مرید بن گئے وہ مرشد بن گیا مرید اور مرشد کا جب بیت ہوتی ہے مرید کا ہاتھ نیچے اوپر ہوتا ہے مرشد کا نیچے تین چیزیں مرید نے دینی ہے مرشد نے ایک چیز واپس میں بدلے میں دینی ہے مال جان اولاد مرید دے گا مال جان اولاد مرشد کے حوالے مرشد بدلے میں دے گا جنت جنہاں لینی ہے وہ بولنی ہے مرشد نے دینی ہے جنت قرآن کی قسم جھوٹے پہ کروڑ بار لانت ہو جو جھوڑ بولے دار اسلام سے بھی خارج ہو جہے کتے کی موت مارا جائے اگر حدیث نبی نہ ہو اور سیاستہ کی کتابوں میں نہ ہو متفقہ آلہ نہ ہو تو جب کا سب بیت کر کے جا رہے ہیں ایک صحابی رسول نام لینے کی ضرورت نہیں رضی اللہ تعالی عنہم رضو عنہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گایا میں مان گیا ہوں سارے تیرے مرید ہو رہے ہیں میں بھی تیرے مرید ہو گیا ہوں مال جان اولاد تیرے حوالے وعدہ کر بروز قیامت تو مجھے جنت دے گا تو مجھے جنت دے گا جلت سے کہتے ہو عشق فلاں بن فلاں جب ہو جا لا یسوس وعد و نصرات اللہ من قطبالہ ہو علی یون الجواز اور جب تک ابو طالب کا بیٹا علی لکھ کر مجھے نہ دے اور میں خود جنت نہیں جا سکتا تو کون علی حق ہاتھ کھول دے میں دیکھ رہا ہوں دونوں ہاتھ کڑے ہونے چاہیے تاکہ بتا چلے آپ ولایت علی پر قائم ہیں مبتت علی پر قائم ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق لارہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں جب حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں جنت نہیں جا سکتا جب تک ابو طالب کا بیٹا لے کر نہ دے آئے 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 تا پھر ہور بندہ کوئی جا ہی نہیں سکتا جواز یہ ہے کہ محبت علی تو جب جواز لے کر جنت کی طرف جائیں گے سب کے پاس پاسپورٹ ہوگا قیامت کے روز بریلیوی کو پاس بھی ہوگا دیوبندیو کے پاس بھی ہوگا اہلیتیسوں کے پاس بھی شیعوں کے پاس بھی سارے پاسپورٹ کسی کے پاس ہوگا کہ میں چوتہ خلیفہ مانتا ہوں یہ محبت کا پاسپورٹ ہے کوئی کہے گا میں یار مانتا ہوں یہ میرے پاس محبت کا ہے کوئی کہہ میں اسمائن کو برابر مانتا تھا میرے پاس بھی محبت کا ہے کوئی کہے گا صاحب کو عالی مانتا تھا ان کو مفضول مانتا تھا یہ میرے پاس پاسپورٹ ہے شیعہ کہیں کہ ہم بلا فصل مانتے تھے ہمارے پاس پاسپورٹ ہے امبار لگ جائیں گے دروازہ جنت کے باہر امبار پاسپورٹ کے لگ جائیں گے اب رزوان جنت کریں گے چیک رزوان جنت جن کی جنت ہے ان کے نوکر کریں گے چیک پاسپورٹ کھولیں گے کھول کر بجھنائی دارا فلاں من فلاں وہ قریبے کا کہا یہ تیرا باسپورٹ ہے جیہاں میرا ہے یہ محبت کا باسپورٹ ہے جیہاں میرا ہے وہ بلٹ کر کہیں گے ویزا کہاں ہے ویزا ہوئے ہائے وہ ویزا جس کے پاس ہے وہ چوپورٹ ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ جلدی سے بولیں گے کہیں ویزا جلدی بندے پریشان ہو کر رہے ہیں ویزا کیا ویزا وہ کہیں گے جن کی جنت ہے ان کا بیٹا رہتا تھا تمہارے علاقے میں جس کا نام امام زمانہ ہے مہر ہے تو آؤ نہیں ہے تو لعنت ہے باپن سلیت آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہیں جسے پاسپورٹ چاہیے مولا کے ساتھ ساتھ جناب امام زمانہ کو بھی جانتا ہو اگر امام زمانہ سے واقفیت نہیں ہے تو پھر محبت علی کا پاسپورٹ بھی فارغ ہو جائے گا سالوات پڑی گا علی محمد کی ذات پہ آج آپ کو بتاؤ کہ ہم علی و علی جلہ کیوں پڑھتے ہیں قرآن کی رخصے میں پڑھتا زیادہ قرآن ہوں میں قرآن کی چالیس چالیس آیت مجلس میں پڑھتا ہوں اس لئے میرے ساتھ کوئی بیعث نہیں کرتا میں حدیث کم پڑھتا ہوں آج میں نے آپ کو زیادہ حدیث سنا دی یہ نہ کہیں کہ یہ بچارہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے ورنہ میں کم پڑھتا ہوں اللہ قرآن میں سورت آل عمران میں فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے جتنے تمہارے دین ہیں اور کوئی دین پسند نہیں ہے سوائے دین اسلام کے تو پتہ چلا قرآن سے عدیان بہتا ہے ایک دین نہیں ہے سب دینوں پر گفتگو کروں پھر عشرے کی ضرورت ہے میں صرف دین اسلام کے دو چار جملے بیان کرنے جا رہا ہوں دین اسلام اللہ کو پسند ہے اور کوئی دین پسند نہیں ہے تو آئیے دین اسلام اچھا جتنے میرے ینگ جنریشن سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں بچے بزرگ بڑے تو مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں میں بچوں سے سبق سنانے جا رہا ہوں یہ سٹوڈنٹ ہیں سکول میں جا کر بات کریں گے تو رب کعبہ کی قسم ان کا یہ ارادہ ہے ان کا یہ ذہن ہے کہ جو دین ہے وہی شریعت ہے جو شریعت ہے وہی دین ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے دین اور شریعت میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے دین ایک بڑے سرکل کا نام ہے شریعت ایک چھوٹے سرکل کا نام ہے یوں سمجھو جو ریاضی پڑھے ہیں دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے سرکل ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے شریعت مہتاج ہے دین کی دین شریعت کا مہتاج نہیں ہے دین آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہے ایک رہے گا شریعتیں ہر نبی کے دور میں بدلتی رہی یعنی کہ شریعت بدلتی ہے دین نہیں بدلتا اسی کو حسن کر کے جا رہا ہوں چھوٹا اب بھی سمجھ رہا ہے یہ اصول دین کتنے ہیں پانچ توحید عدل نبوت امامت قیامت کتنے دین ہیں میں ہمیں ہونے یاد کتنے ہیں پہلے منوں بھی نہیں آدھے سان خدا کی قسم یا نادی علی یا دیس قصہ دعا قمیل یا اصول دین یا فروہ دین یہ میں اتھیا کے یاد کتنے ہیں ادھر ادھر تعلق ہی نہیں جو تو جنات ہی نہیں جانا دین تک ہی کم کرنا ہے ہاں آئے بھی کوئی نہیں اچھا دین کتنے اصول دین کتنے ہیں پانچ بس سمجھو یہی دین ہے یہ نہیں بدلتا یہ آدم سے خاتم دک ایک رہے گا چھوٹا سرکال شریعت شریعت کیا ہے فروہ دین کتنے ہیں دس اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے جہاد بھی ہے تبرہ بھی ہے امر بن معروف نہیں ہے یہ دس چیزیں شریعت میں ہیں ایک بند نے کہا تم تبرہ چھوڑ دو ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے میں نے کہا خدا تجھ پہ لانت کرے تبرہ بھی تو فروہ دین ہے کیا میں نماز چھوڑ دوں تیرے کہنے پہ آئے 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 یہ کیسے چھوڑ سکتا ہے تبرہ تبرہ فروہ دین میں ہے یہ جو فروہ دین ہے یہ شریعت ہے شریعت بدلتی ہے دین نہیں بدلتا مثلا جناب موسیٰ کے دور میں یومیہ نمازیں ساٹھ تھی میرے نبی کے دور میں یومیہ نمازیں پانچ ہیں شریعت بدل گئی موسیٰ کے دور میں مچھلی کا شکار ہفتے کو حرام تھا میرے نبی کے دور میں ایسا نہیں ہے شریعت بدل گئی موسیٰ کے دور میں کپڑا نجس ہو جائے کٹنا پڑتا تھا دھونے سے پاک نہیں میرے نبی کے دور میں دھونے سے پاک ہو جاتا ہے شریعت بدل گئی جن میرے نبی کی بات کر لو یہاں نماز پڑھو تو چار رقات نماز زہر ہے اگر سفر میں چلے جو دو معاف ہوگی دو پڑھو شریعت بدل گئی شریعت بدلتی ہے دین نہیں بدلتا بہت جلدی کرنے جا رہا ہوں بہت جلدی کیونکہ جب نقیب امیمبر آجے ہیں تو پتہ جلدہ ٹائم بس گزرتا ہوا جا رہا ہے میں پھر کبھی انشاءاللہ مجھے سروع ابھی دو چار منٹ میں میں مکمل کرنے جا رہا ہوں تو بھئی شریعت بدلتی ہے دین نہیں بدلتا تو آئیے ہم دیکھتے غدیر پہ کیا ہوا غدیر کا جو میدان ہے وہاں قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ہے نہیں ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آج کے دین کیا مکمل ہو آج کے دن شریعت نہیں لفظ شریعت نہیں شریعت کم لفظ نہیں ہے حالانکہ شریعت بھی عربی کا لفظ ہے یہاں لفظ ہے اگر شریعت کا لفظ ہوتا تو تو بندے لڑھ لڑھ کے مولوی مر جاتے وہ کہتا تبرہ مکمل وہ کہتا تبرہ مکمل ہوا وہ کہتا نماز وہ کہتا حج وہ کہتا روزہ یوں کہتے اللہ نے کہا نہیں آج کے دن دین مکمل ہوا ہے تو جاں مولوی کے سر پر قرآن رکھ کر مسجد میں پوچھ کہ کونسی بات ہوئی جس میں دین مکمل ہوا تو وہی جلدی سے کہے گا کہ نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو تو آج کے دین مکمل ہوا تو پتہ چلا دین ہے ہائی دری آیلی 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 آ کیا دین مکمل ہوا کس پہ ولایت علی پہ تو ولایت علی شریعت نہیں کے بدل جائے یہاں ہے یہاں نہیں ہے نہیں ولایت علی دین ہے جس طرح لا الہ دین ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ دین ہے اسی طرح علیہ و علیہ و علیہ و لابدین ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو میں کہاں بس ختم کہ رسارہ چھوڑ دیا ہے جتنی مجالس ہے نا جتنی جس کی بھی ہو مجلس ہو جلسہ ہو کوئی بھی ہو اس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کتنی کا ایک بانی ایک خطیب ایک موضوع یہ تینوں چیزوں ہوتی ہیں نا تو جاؤ مولوی کے سر پر قرآن رکھ تو مسجد میں بیٹھا ہو حالانکہ جتنا مولوی مسجد میں جوڑ بولتا ہے نا وہ باہر بھی بولتا آپ پریشان ہو گئے میں بھی خود مولوی ہوں میں بھی تو مسجد کا ملہ رہا ہوں قرآن کی قسم جی طرح مسجد میں مولوی مسلح پر جوڑ بولے گا کائنات میں کسی جگہ پر نہیں بولے گا ہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مولوی جوڑ نہ بولتا پوری دنیا شیعہ ہوتی یہ سارا مولوی کا جوڑ ہے جو لوگ دشمن اہل بیعت ہیں ورنہ اہل بیعت سے کون انکار کرتا ہے تو وہی بات تین چیزیں ضروری ہیں خطیب بانی خطیب موضوع تو یہاں میرا بانی کون ہے یہ ڈوکر برادرہ مزر حسین ڈوکر سا میرے بانی ہیں خطیب کون ہے بندائنہ چیز عبدالخالق صدیق موضوع کیا ہے دین یہ تینوں چیزیں ہیں نہیں ہیں تو قرآن کی قسم مولوی کا سر بر قرآن رکھ جتنا بھی اس کے دل میں بغزِ علی ہوگا سر بر قرآن رکھ جب وضو کے ساتھ بیٹھا ہو بتا جو غدیرِ خوم پہ جلسہ ہوا اس کا بانی کون تھا موضوع کیا تھا خطیب کون تھا وقع کا دشمن بھی ہوا کہے گا بانی تھا لا الہ الا اللہ خطیب تھا محمد الرسول اللہ موضوع تھا علیہ الولیج اللہ علیہ نعرہ حیدری وما علینا اللہ البلاغ المبین مسائب میں میں نے بھائی کے ذمہ لگا دیا انشاءاللہ زندگی رہی کہ اس موضوع کو یہ اشرے کا موضوع ہوتے ہیں ایسے پڑھے نہیں جاتے لیان لیان لیان